عمر آنی قبیلہ رند بلوچوں کا قبیلہ ہے جو بلوچستان اور سندھ میں آباد ہے بلوچستان میں تحصیل تمبوز علا کچھی اور سندھ میں بکسرت آباد ہے عمر آنی قبائل زیادہ تر نصیر آباد اور جفر آباد میں بھی آباد ہے اور اس کے علاوہ جیکب آباد اور ڈیرہ غازی خان میں آباد ہے قدیم روایات اور پرانی تاریخ کے مطابق بارخان کا علاقہ کچھی بور سے لے کر رالخن تک عمر آنی بلوچ اور پتھان آباد تھے ان کا مال مویشی چڑھنے کے وجہ سے آپس میں جن ہوئی عمر آنیوں نے پتھانوں کو شکست دی اور جن جیت لی علاقہ بارخان عمر آنی بلوچوں کے قبضہ میں آئے اس کے بعد کھیتران میں آباد ہوئے جن میں بعد ازاں مختلف شاخیں وجود میں آئیں کتاب تاریخ سندھ کلھوڑا دور حصہ ششمز مولانا غلام رسول مہر صفحہ 393 میں لکھتے ہیں کہ عمر آنی قبیلہ تمبو میں میر کیچی خان کے اہد میں غالباً 1495 میں آباد ہوئے جہاں انہوں نے مستوئی بلوچوں سے لڑ کر یہ علاقہ حاصل کیا روایت میں آتا ہے کہ جب نادر شاہ نے آخری بار ہندوستان پر حملہ کیا تو اسے ایک رات راستے میں بمقام کنھگ میں قیام کرنا پڑا اور یہاں اپنی سپاہیوں کے لیے تمبو وغیرہ نصب کیے اور عمر آنیوں کے سردار پیر بخش خان اول کو طلب کر کے وہاں کے حالات دریافت کیے اور پوچھا کہ اس علاقے کا نام کیا ہے اور کون سی قوم آباد ہے سردار نے بتایا کہ اس علاقے کو کنھگ کہتے ہیں اور یہاں عمر آنی بلوچ آباد ہے نادر شاہ نے حکم دیا کہ آج سے بعد کنھگ کا نام ہمارے تمبو ہوں کی مناسبت سے تمبو ہوگا عمر آنی کھوسا پاکستان میں ایک چھوٹے سائز کا معمولی طبقہ اور قبیلہ ہے وہ سندھی اور بلوچی بولتے ہیں وہ زیادہ تر جکب آباد اور ڈیرہ غازی خان میں آباد ہے گزشتہ سات نسلوں سے عمر آنی کا بزرگ قبیلہ رحمان زئی قبیلہ رہا ہے عمر آنی کے موجودہ دو ہزار ڈس میں سربڑا سردار فتح علی خان عمر آنی تھے پچھلے رحمان زئی سردار رہے ہیں ان کے سابقہ سرداران کے نام یہ ہے رحیم خان عمر آنی اول خدای خان عمر آنی اول رحیم خان عمر آنی دو ام موسیٰ خان عمر آنی خدای خان عمر آنی دو ام محم خان عمر آنی فتح علی خان عمر آنی عمر آنی قبیلے کے اہم قبیلے درجزیل ہیں رحمان زئی، سیٹھانی، ہوتانی، سبحانی، پال یانی، مہراب زئی، خٹ ایور واہی، پریانی، نوتکانی، پتانی، ملغانی، بریانی، مندوانی، مصرنی، حملنی، حد خری اور عمر آنی کھوسا ہے زلہ نصیر آباد کی آبادی زلہ جفر آباد سے کم ہے جمالی کھوسا اور عمر آنی کھوسا اور عمرانی قبائل سے زیادہ جمالی کے متعلقہ زلہ جفر آباد پر جمالی کا غلبہ ہے جبکہ زلہ نصیر آباد میں کھوسا، عمر آنی، بگٹی، رند، براہوی، جاموٹ اور دیگر کی مخلوط آبادی ہے دو ہزار ڈس سردار فتح علی خان عمر آنی بلوچستان اور سندھ پاکستان میں عمرانی قبیلے کے سردار ہیں فتح علی خان سردار محم خان عمر آنی کے صاحب زادے ہیں وہ گڑی رحمان نصیر آباد بلوچستان میں پیدا ہوئے ان کی تعلیم گڑی رحمان میں ہوئی وہ چار بار بلوچستان کی صوبائی اسمبلی کے رکن بنے فتح علی خان وزیر آزم پاکستان کے مشیر برائے زلہ نازم رہے وہ پاکستان خصوصاً بلوچستان کی ترقی میں دلچسپی رکھتے ہیں وہ کوئٹا، کراچی فتح آباد، تحصیل بابا کوٹ، بلوچستان میں نصیر آباد میں رہتے ہیں فتح علی خان کے دو بیٹے ہیں میر غلام رسول عمر آنی اور میر فراز علی عمر آنی ہیں سردار ڈاکٹر بشیر احمد عمر آنی ڈو میڈیکل کالج کے تعلیم یافتہ پتھانی قبیلے جو عمر آنی قبیلے کا زیلی قبیلہ ہے کے سربراہ انہوں نے اپنی زندگی کراچی میں گزاری اور ابتدائی تعلیم کے جی ایس کراچی سے حاصل کی اور پھر ایم بی بی ایس کے لیے ڈو میڈیکل کالج چلے گئے سردار بشیر تمبو زلہ نصیر آباد میں پیدا ہوئے وہ علاقے کے باثر قبائلی سربراہوں میں سے ایک ہیں اور انہیں بلوچستان کے طاقتور قبائل کی اکثریت کی حمایت حاصل ہے اس کا اثر ایک طرف نصیر آباد سے بولان تک اور دوسری طرف اندرون سندھ اور مکران تک پھیلا ہوا ہے ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں